ایک ریکارڈ تو آپ لوگ بناتے ہیں اور وہیں سے ایک نعرہ نکلا تھا آتھکی بار ایک لاکھ بار اسے جیت رہے ہیں اس بار کتنے کا ریکارڈ بنا رہے ہیں ہم کہیں آپ غلط وقتی سے پرشک کر رہے ہیں ریکارڈ بنانے والے لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے سیاز تک کنڈا نے ایک ریکارڈ بنایا ہے پورے پردیش میں سب سے ادھک ووٹوں سے جیتنے کا ریکارڈ سات بار ہے اپنی اپنی پارٹیوں کی نیتیاں جنتا کے بیٹھ میں جا کر کے کہیں لیکن دکھ تب ہوتا ہے جب اپنی پارٹی کی نیتیاں بتانے کے بجائے پورے پرتیارٹی جتنے بھی ہیں وہ سب راجہ ویہا کے برا ہی بتانے ملے جاتے ہیں آپ کی مٹا ہے دیب آپ کی ایک ہے دیب آپ کی ہوپ ہے دیب دنیا بار کے بھاسر سنیک ملے سے لیکن وہ نادان ہے وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جنتا جناتا کا آشیروات جس کے صرف ہوتا ہے اس کو نہ تو چھکایا جا سکتا ہے اور نہ مٹایا جا اور ویسے تو کنڈا کی طرح چار سو تین ویدھان صفائے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باقی ان ویدھان صفاؤں میں اور کنڈا میں کیا فرق ہے ہر پرتیاشی کو ہر ویدھان کو اپنا گھر اپنی ویدھان صفہ پری ہوتی ہے لیکن جانتے ہیں تیرانوے صحیح سر کنڈا نے ایک ریکارڈ بنایا ہے پورے پردیش میں سب سے ادھک ووٹوں سے جیتنے کا ریکارڈ سات بار چھے بار کنڈا یہ اتر پردیش بھی کسی بھی ویدھان صفہ کے پاس یہ ریکارڈ نہیں چناؤں اس کے پہلے ہوتے تھے کبھی کسی ویدھان صفہ نے ایک لیر بنا لی کبھی کسی ویدھان صفہ نے بنا لی لیکن یہ کنڈا کی دھرتی کنڈا کا پانی ہے کہ لگا تاک چھے بار پردیش میں سرواتک سب سے بڑی جیت کا ریکارڈ اگر ہے تو ہماری آپ کی ویدھان صفہ کنڈا کا اور یہ ہم سب کے لیے کرو ہم کہے آنا پچھلی بار ویدھان صفہ چناؤں دویجان سترہ مہین لات تارہ بار میٹنگ رہے کچھ پترکار لوگ لکھنا اسے آئے رہے ہیں نہ پوچھیں گزار اس بار آپ کتنے سے جیت رہے ہیں اس بار کتنے کا ریکارڈ بنا رہے ہیں ہم کہیں آپ غلط وقتی سے پرشک کر رہے ہیں ریکارڈ بنانے والے لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں تو یہ سچا ہی یہ ہے کہ ریکارڈ تو آپ لوگ بناتے ہیں اور وہیں سے ایک نعرہ نکلا تھا آپ کی بار ایک لاکھ بار اور آپ نے اس کو پورا کر کے دکھا دیئے ویدھان صفہ کے چناؤں میں ایک لاکھ پلس کا مارجن یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خیز بہت بڑی خیز اور جتنا ادھک فریم جتنی ادھک ذمہ داری ملتی ہے اتنا ہی ادھک یہ ہماری ذمہ داری بھی بن جاتی ہے کہ اس فریم کو اس نیح کو کیسے پرکرا کر کے پورا پریاس اسی پر رہے ہیں ایمانداری سے کرمتہ سے آپ کے بیچ میں رہ کر کے کام کرتا آیا ہوں ابھی پانڈے جی گنا رہے تھے کئی وکاس کے کار کرائے گئے وکاس کے کار کے کوئی سوچی تو ہم نہیں لے کے آئے ہیں لیکن اتنا عوش کہنا چاہتے ہیں کہ سڑک بجلی پانی ان سب وکاس کار کے ساتھ سب سے بڑا وکاس ہوتا ہے کہ سماند جنتا جب چاہے اپنے جنگ پرتنی سے مل سکے اپنا درد بتا سکے اپنا کٹ کہ سکے اپنا کام بتا سکے کیونکہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کئی تھانے کا کام ہے کئی پتوالی کا کام ہے کئی تحسیل کا کام ہے اس جی ام ہے تحسیل دار ہے لیکن پال وکاس ہی کر رہا ہے گریب آدمی کو نریح آدمی کو ورچت ورچتی کو دردر تھٹکنا نہ پڑے اس لیے اسی سوچ کے ساتھ اسی کرامتی کے ساتھ سنتی رانگے میں آپ سے سب کے آشروات سے یہ سفر شروع کیا تھا اٹھائیس ورچت سے ادھیک ہو گئے ہیں اور جس بچے نے تیرانوے میں جنم لیا ہوگا وہ آج سوائم پتا بن جکا بھائی کہا تھے کہ نہیں ارے اٹھائیس ورچتے سو بنی جاتے سو سنی چوبیس پچی سو بیا ہو جاتا اٹھائیس ورچتے سو گھدیلا سو سنی گلت کام ہو جاتا تو پیڑھی در پیڑھی آپ کا آشروات آپ کا سنے منٹ میں سے اپر ساتھ وانڈی جی بیٹھیں کتنے ورشت صحیح ہوگی افسر خان صاحب کتنے ورشت صحیح ہوگی اور آپ کی تیسری پیڑے بھی لگی ہوئی ہے مہیند کر رہی اپنا چناؤں مان کر کے تو یہ بہت بڑا سوخاتے ہوتا ہے ویدھان صبح کے چناؤں میں یا سنسدی چناؤں چناؤں کوئی بھی ہو جو پرتیاشی آتا ہے وہ اپنی بات رکھتا ہے یہی ہمارا سمویدانک دور طریقہ ہے الگ الگ پارٹیاں ہیں الگ الگ نیتیاں ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کی نیتیاں جنتہ کے بیٹھ میں جا کر کے کہیں لیکن دکھ نہ ہوتا ہے جب اپنی پارٹی کی نیتیاں بتانے کے بجائے پورے پرتیاشی جتنے بھی ہیں وہ سب راجہ رہیہ کی برائی بتانے ملا بھیاتے ہیں اپنی مٹا ہے دیب اپنی ایک ہے دیب اپنی اوک ہے دیب دنیا باہر کے بھاسر سنے ایک ملہ سے لیکن وہ نادان ہیں وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جنتہ جناردن کا آشیروات جس کے صرف ہوتا ہے اس کو نہ تو جھکایا جا سکتا ہے اور نہ مٹایا جا کتنی بڑی بڑی لڑائی آپ کے بل پر لڑ کر کے جیت کر کے سرکاروں کو بیرا کر کے چلے آئے کتنے بڑے بڑے سنگھرس کی ہیں یاد کریں پوٹا کو وہ دور آپ لوگ بہت سے لوگ ملنے آئے بعد میں شروع میں تو جیل میں ملنے کی اجازت نہیں تھی جو ملنے آئے آپ لوگوں کے مادیم سے جو سوچنا ملی کہ آپ سب کا آشیروات ہمارے ساتھ ہیں ماتاؤں نے اس سنگھرس کو صحیح مانا اور ایک لنگوی لڑائی کے بعد اس سرکار کا انت ہوا آپ کو جیت حاصل ہوئی یہ سب آپ کا اپنا پروہ ہوئی وکاس ایک نرانتر چلنے والی چیز ہے جو سڑکیں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آج جو سڑک بنی ہے وہ کل ٹھوکے گی جو ٹرانسوارور آج لگے ہیں وہ کل جلیں گے پھر پر لے جائیں گے بجلی کا جو تار لگا ہے وہ کل جر جر ہوگا یہ ایک سائیکل ہے ایک چکر ہے جو چلتا رہے گا لیکن سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے جن پرتنی تھی ہم لوگ کو کہا ہی گیا ہے جنتہ کے پرتنی تھی جنتہ کے سیوہ اور جہے جنتہ سے نہ ملی ہو کتا سیوہ کری کئی بارے سے پرتیاشی آتا ہے اگر آپ چمعہوں میں دکھائی دیتے ہیں اور بڑے پرنس سے اپنا ویسٹنگ کارڈ موبائل نمبر یہ لیجے صاحب آدھی رات کو ضرورت پڑے گی جب آواز دیں گے آدھی رات میں پہنچ جاؤں گا پھلان دیکھا دنیا بھار کے اور وہ جن نمبر واہ دے رہا تھی وہ پہ جب چناؤں کے بعد آپ ملاؤں ہیں تو ایک مہلہ کے آواز ادا کے آواز تھے یہ ڈائل کیا ہوا نمبر اب سیوہ میں پھر پہنچھیں تاہی گلت تو نہیں کہتے ہیں آپ لوگ صحیح ڈائل کرتے ہیں نمبر ہمیشہ ہمیشہ سے وہ مپستد رہی تھی بتائیو انہوں نے ڈل کا گٹھن ہے بہت بڑا جائے تو بہت بڑی ذمہ داری ہوتا ہے پچیس وقت پونڈ پونڈ ہونے پر آپ لوگ لکھنو کے اتحاسک رمہ بھائی امیتر میدان میں جنسطہ ڈل کے جنم جنسطہ ڈل کے گٹھن میں آپ لوگ سب پرچیکش درشی بنے آپ کا اشیرواز یہ پہلا ویدان سبھا کا چناؤ ہے کہ آپ کی پارٹی میدان میں ہے انزلوں میں انزلان سبھا چھیتروں میں کئی پرتیاشیوں کی گوشنا ہوئی ہے کئی پرتیاشیوں کی گوشنا بھی ہونی شیش کوویٹ کی اس مہماری کے دور میں ہمارے دیش نے ہمارے پردیش نے ہمارے جلے نے بہت کچھ کھویا ایک بہت برے دور سے ہم لوگ گزرے ہیں ویہ پاریوں کو گھاٹا ہوا ہے چھاتروں کی پڑھائی بادیت ہوئی ہے بہت سے لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں ایسے آئے کہ وہ ہمارے بیج سے ہمیشہ کیلئے چلے گئے ان سب سعودھانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جتنی سعودھانی ہم سبھی لوگ بڑھتے ہیں اتنا ہی سرکشت رہے ہیں ان سب سعودھانیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے آپ سے ایک ارلود کیا تھا کہ ان سب سعودھانی جنپدوں میں پرشار کیلئے جانا ہے تو یہاں کا چناؤں آپ اپنے اپنے ذمہ لے لیجئے اس کا دائے تو آپ پورا کریے اور تیواری پور سے لے کر کے یہاں تک ہم لوگ آ رہے ہیں بہت سے نوجوان ساتھی آگے آگے موٹسائیکل پہ بہت سے دیویان ہمارے ساتھی وہ ٹرائسیکل پہ وہاں سے آ رہے ہیں جنسطہ دل کو یہ جو آپ نے سر ماتے پر بیٹھا کر کے رکھا ہے اب ہم کو یقین ہو چلا ہے کہ یہاں کا چناؤں ہم نہیں یہاں کا چناؤں آپ لوگ سوئے مرے پانچ ورش کے بعد آج کی سیوہ کا یہ اثر ہے کہ آپ کے سامنے اپسٹیت رہ کر اپنی بات رکھ رہے ہیں ابھی ایک اور مشہ آیا تھا زلہ پنچائت سے سڑک پر نہیں ہے آپ نے بتایا دیکھیں پنچائت چناؤں میں ایک ووٹ ہم اسی لیے مانتے تھے آپ سے زلہ پنچائت کا ایک وٹ کیوں کیوں کی اتھیک شاکتہ بنے وکاس کے لیے جو تھنہ ونٹن ہوتا اس کی سب سے بڑی ایجنسی زلہ پنچائت ہے ماتا جی بس دو منٹ وقت سماکت کرتا ہے اور زلہ پنچائت کی اتھیکش میں زلہ پنچائت کی اتھیکش آگے ہیں اس لیے سرواز اکتھن کونڈا اور بابا بیج کی ویدھان سبھاؤں کو ملتا ہے انارکشت سیٹ پر پچھلی بار امار شنکر یادو اور اس بار سری کلدی پٹے انارکشت سیٹ پر ان کو ہتھیکش بنایا گیا ہے آج کی جاتوی رادری کے جو کچھ لوگ بات پھیلاتے ہیں آشن ہوتا ہے ہم نے جگہ کے دوسر ہوتے ہیں اپنے میرا روح بنواتے ہیں اپنے مہتاری کو بنواتے ہیں بھائی باتیش کو بنواتے ہیں لیکن آپ سب ہمارا خریوان اور یہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں یہ مانتے بھی ہیں چناؤں ہے پرتیاشی آئیں گے پرتیاشیوں کی غلط سہمی کو دور کرنا آپ کا کام ہے جس کو آپ بخوبی کریں گے یہ بھی پوری طریقے سے یقین ہے یہ وشواس ہے ابھی ایک پڑے سمرتک ہمارے ہیں انہوں نے ایک انروت کیا کی ساتھ وہ کنڈا کے ویابار منڈل کی میٹنگ میں آپ نے ایک شیر کہا تھا اس شیر کو یہاں پھر کہیے ہم کہے بھائیہ ایک شیر ایک کے بار کہی تھی تو کہہ نہیں ہوگا کہاں ہی ہیا تو اس شیر کو کہتے ہوئے اپنی بات میں سبات کرتا ہوں اور یہ شیر ان لوگوں کے لئے ہے جو چناؤں کا موسم دیکھ کر کے آپ لوگوں کے بیچ میں آتے ہیں لہاؤنی باتیں کرتے ہیں رنگی رنگی جھنڈیاں لے کر کے آتے ہیں اور جو دو مہینے بعد جیسے ہی چناؤں سماعت ہوتا اس کے بعد پانچ سال کے لئے گائے ہو جاتے ہیں ایک ہم لوگ بول چال کے بار ساں میں کہی تھے نا کہ برساتی میں کہاں تو برساتی میں کہاں ہر سال آؤ اور چناؤں بھی میں کہاں کیسے آل بات آؤ تو پانچ سال بات تو ان کے لئے ایک شیر آرس ہے اور اسی کے ساتھ اپنی پوری بات سماعت کر دوں گا کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں تمہارے پاؤں کے نیچے کوئی زمین نہیں اور کمال یہ ہے کہ پھر بھی تمہیں یقین نہیں بہت 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 شکریہ مانی پور کے ہمارے سبھی سمانے بزرگ ہمارے سبھی نوجوان ساتھی سبھی ماتائیں آپ کے آشروات آپ اس نیہ کا یہ رن یہ کبھی نہیں چکا سکوں گا آپ اس چناؤ کی کمال کو سمحالے ہیں یہ مجھ کو پوری طریقے سے یقین ہے دھروسہ ہے انہی شکتوں کے ساتھ جے کنڈا جے مانے پور جے پرتا پور جے جنس